موسیقی موسیقی فریدا کیسی ہے زارہ؟ یہ ہوا کیسے سارے پچھو؟ مجھے کیا بتا؟ میں تو صبح صبح کچن میں گئی تھی تو وہاں دیکھا زارہ گری پڑی ہے برش پہ ہزار بار منع کیا تھا تمہیں کہ زارہ کو کچن میں نہیں جانے دینا اور وہ ماہ ہی کہاں تھی اس سوا؟ ماہ ہی؟ ماہ ہی کو تو صبح سے اتنا تیز بخار ہے تو انہیں کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی صبح سے اوہ واہ اہم اہم بات وہ زارہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا میرے عدیل میرے عدیل کو تو کچھ نہیں ہوگا نا دعا کرو فریدا بس دعا کرو اگر ایک بات میں بتاتے اگر زارہ کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا نا میں کسی کو معاف نہیں کروں گا موسیقی 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 ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اسے میں نے تھوڑی تک کہتی ہے ہاں بالکل میں نے تو بس آتا آیا تو اسے تیچھے وہ تو خود گر گئی ہاں میں کیوں دھر رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے نہیں رہنا چاہیے کچھ ہوگا تھوڑے اسے وہ ٹھیک ہے اور بچہ بچہ بھی ٹھیک ہوگا ہاں پی ہاں ہپو کا فون آیا تھا کیسے ہزارہ کم اس کیاریج ہوگے کیا کیسی طبیعت ہے باپ کی بچہ بیٹھو بچہ بچہ ہنیا کو شاید یہی منظور تھا زارہ خود کو سنبھالیے اس وقت آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا ناکسا ہم کھو ٹھیک کرے ہیں میٹا کھو سملاہ نوں ناکسا ہم کب تک بچہ کو دسچارج کر دیں گے ابھی ہم نے ان کو اندر ابزورویشن رکھا ہوا ہے جیسے ہی اچھا محسوس کریں گی ہم ان کو گھر بیچ دیں گے شکریہ رہا ہاتم ہمتے برنا شکریہ بیٹے تو آگئی ہو جب مجھے تمہارے اببو نے بتایا کہ وہ لوگ تو میں آنے ہی نہیں دے رہے میں تو پریشان ہو گئی تھی چی امی وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ میں جواب نہ چھوڑ لوں پھر میں نے ان کو اپنا فائنل اسیسن دے دیا کہ میں تو جواب چھوڑ رہا ہوں بھئی تم لوگ نے جو کرنا کر لو پھر جاکے کہ انہوں نے میرا بیزیگریشن ایکسپٹ کیا بہر ہے بھائی آپ نے شربانی دیکھی یہ دیکھیں بتائیں کیسی ہے امی آپ نے تو کہا تھا کہ اچھی ہے یہ اچھی تو نہیں ہے اچھی نہیں لگی تو پھر بدلوا لیں گے میرا مطلب امی کہ بہت اچھی ہے ہاں دے بیسے بھائی گے یا اللہ در آ دیوں اس لڑکے نے مجھے شکر ہے میں میں بھی ٹر گئی ہے آپ لوگ یہ باتیں ختم ہوگی تو کام کی بات کرنے کیسے اچھی جی کر لیں بیٹا ایسا ہے کہ میں نے اچھا تھا کہ ساتھ کے بہت زیادہ بڑھ رہنا اس لیے کوئی زمیندالیاں میں اس ساواں کو بھی دینا چاہاں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہی کہ اس ساواں کے دورا ساتھ دینا اور ہیلپ کرنا اس کے ٹھیک ہے بھو میں دیکھ لیتا ہوں ہاں اور ساتھ کو بلکل ایساس نہ ہوں کہ وہ اکیڑا میں تو زینی کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم ڈالی کے گھس چلی جانا شادی والے دن صبح سے اپنے کپڑے وپڑے سب بہیں لے کے جانا بہیں پہ تیار ہونا یہاں میں شاہستان مہین ہے ہم سنبھال لیں گے ساں جی امی جیسا آپ کہیں ہاں بیٹھے مل بات کے کام کریں گے نا تو پیسے پر کوئی بوز نہیں ہوگا آپ نے کھانے کا تو انتظام فائنل کر لیا تھا نا جی جی اللہ ہم دلدہ سارا انتظام ہو گیا بلکہ وہ ساتھ کی میں نے بات بھی کروا دیری کٹلنگ ہوں پچھا کی بسر اتنے کام ہیں اور جیسے ایک کام ختم ہوتا ہے پھر دوسرا نکل آتا ہے پھر ختم ہوتا ہے پھر نکل آتا ہے لیے تو احمد بھائی کم فون بھی آگیا جی اصلاحات گا احمد بھائیش دیکھو تمہارے آنے سے پہندے ہمیں تقریبا کام کر لیں موسیقی میری خوشیوں سے جذبی ہو تو چاہتی ہی نہیں کہ میری شاہلی ہوں تمہاری بہن نے مل کے میرے خلاف سازش کی ہے کیا تمہیں میرے ساتھ ایسا تمہیں نڈا کیا سگر کے میرے ساتھ مائی ایسا نہیں ہے میری بات اکھا جو چکش کیا چاہتی ہیں ی موسیقی سنمت بیس یہ کیا ہوگیا ہے من سمسا یہ کیا ہوگیا خود کو سوالو کس کی نظر لگ گیا ہے باری مشروب ادھر کشی ملتی ہے ادھر چید جاتی ہے کیا ہوگی پردھر کیا پردھر کیا ہوگی نے کہا تھا میں نے کہا تھا اسے لے آئے میرے پاس مطر اندیں جائعات نے اسے وہاں وہ Lalتوں نے دے ادھر سکیں ڈے گئے اس کا قیال اس نے ہی سنی کے اپنے میری دیکھ لئے کیا سنکیا انہوں نے آج fines آرہم میری بچی کا بھی چید لیا آمی پلیس سنبھالے گو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اسے سمبھالو خود کو ذہنے کیسے محصول بچے آپ چلے مجھے لے کے چلے میں اپنی بچی کے پاس جاؤں گی بچے اسے مجھے لے کے چلے بچے لے کے چلے میرے پور جیسے بچے میں بچے کا کیا گسل تری اتیسے عمر میں بہت بکا روگا نا سی ایک ہوئی دے وہ گرچن گئے ہاں ہاں چلتے ہیں نمچے حالی بیٹا سیادی کو رما آج ہی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ابو میں میں جاتا ہوں سمبھالی کو کیا ہمیں گے تیار کرو اور جا ابو میں ٹھیک ہے سمبھالی دو دن پہلے بات کی ہے اسے طرح خناب ہوتی تو بتاتی نہ مجھے ٹھیک ٹیونکل آہ مر گیا پہرہدی مار دیا تم نے میں رہدی کو کیوں کیا تم نے ماری ہے ثم کیوں کیا ابی قسم ہدا کی جانبوچ کے نہیں ہیا میں نے دکھا دیا تو میں نے بہت دیر گئی تھی میں نے پسکتا ہی کیا کیا موتے کاؤں گی میرے مجھے کو کیسے زامنہ گل میں سارا کا مجھے مجھے کی آخری نشانی میں چلی گئی بھائی تمہاری مجھے سے سرے گئی تم نے بہا دیا میرے مجھے کی نیچہ ایسے سوڑی ایسے گا ہمجھے مجھے 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 حراتی مہاری کھولاتی معافی کے کابل ہے مہاری کھولاتی معافی کے کابل نہیں ہے میں نے پھر میں تمہیں بچانے کے لیے تمہارے مام کے ساتھ نے جوٹ بولا تم پتا ہے تم پتا ہے کہ اگر انہیں سچ پتا چل گئے کیا سنوک کریں گے میرے اور تمہارے ستاکھنے بھی نہیں تم اپنی نفرن میں اتنی آگے بڑھ گئی بھائی تم نہیں چاہتی دیرہ کے سارا کو بچا ہو تم نہیں چاہتی دی کیوں وہ اس گر میں تم نے جان بوچ کر کیا ہے یہ سب کچھ تم نے جان بوچ کر کیا نہیں نہیں پہی جانہ کی پوستا ایک نہیں تھی تم نے تو بتلا لیا بچا بول اے لالتی ہوگی مجھے مات تم نے اسے بتلا کیا لیا تم نے اپنی مام زبتلا لیا ماترس تم نے تو مشہہ جیتی تھی مار پیوائی ملکی ملکی آپ دیر بين اجاب سے آتیا میں بییا سے وہ دیکھیں صغatroو کہہ رہا بگی۔ میں کیا چواب دوں گے ονی کے بیٹے کو میں کیسے سا پڑا کروں گی ساوائی کے لاتے تمہیں ایک بار میں خیال لیا سی زالین کیسے سکتی ہو تمہیں تن زانے بھی آنسان سکتی ہو نہیں کیا نیا میں تم ایک ٹاوی مات نہیں کر سکتی ٹا ریڈائی سات انجی امی کوئی ضروری کام کر رہت ہے نہیں امی کوئی خاص کام نہیں آپ بتائیں کیا کام ہے ہاں بھو بیٹا یہ کچھ پیسے تھے ڈالی کے لیے رکھے تھے میں نے تم لے لو اپنے کام میں لگا امی میرے پاس پیسے ہیں میں میں نے شکڑ روں گا چانتیو بیٹا پھر بھی رکھ لو آپ یہ پیسے ڈالی کو دے دیں مجھے ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی میں نے پیسوں کا انتظام کر رہی ہے کہاں سے میں نے ایڈوانس سیڑنری کی بات کی تھی آفیس میں باس نے آجا اپروول دے دیا ہے آپ کو کسی چیز کے لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب ہو جائے گا نہیں تم جیسا بیٹا تو اللہ پاک سب مام کو دی امی کیا ہو گیا ہاں علی کی کول آئی ہے کہہ رہے کہ زارہ کا مسکیریج ہو گیا کیا؟ شاہر ناکھ ہے سب کیسے ہو گیا؟ جلد موسیقی موسیقی ناکھ موسیقی اچھا اگل میں بھی چلتا ہوں آپ سب کے ساتھ نہیں بڑا تم یہی رہو جینی بھی یہاں پر ہے پھر مانگین بھی آئے گی تو تم یہاں سب کچھ سمالنا ہو لیکن اگل زارہ تکلیف پہ ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں ہم بھی دوست کے لئے پریشان ہوئے ہم ساتھ دے کر آئیں گے ہاں ساتھ بھی کچھ صحیح کہہ رہے ہو پھر یہ نہیں چاہ رہا ہے نا ساتھ تم بہت رکھا بٹا ٹھیک ہے بابی دعا کرنا میرے بیچ ہم ساتھ پہریوں سے جائیں اور زارہ کو میری طرف سے بہت پیار کیجئے گا پوچھوں گے اللہ خیر امی امی کیا ہوا بیٹا سب خیریت تو ہے آج تم آفیس سے جلدی گھر آگئے وہ ماہین کو اس کے امی کے گھر لے کے جانا تھا نا اس نے جلدی آگیا تو ایسی کونسی آفت آگئی کہ اتنی جلدی تمہیں آفیس سے بلالیا اس نے چلیں مجھے بھی کوئی بتائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے وہ زارہ کا میس کیریج ہو گیا ہے کیسے پتہ نہیں امی سے زیادہ بات ہی نہیں ہو سکی وہ ہیدر آباد کے لیے نکل رہی تھی تو یہ بات تمہیں مجھے بتانی چاہیئے تھی نا ماہین اوہو میں میں آپ کے پاس سے تو آ رہی تھی آپ کو یہ بتانے کے لیے تو کیا آپ تم لوگ ہیدر آباد جا رہے ہو نہیں نہیں زینی گھر پی آکے لیے تو امی نے کہا ہے کہ ہم دونوں زینی کے پاس سے رک جائیں حمزہ تم بھی وہیں رک ہوگے نہیں نہیں امی میں تو بس چھوڑنے جا رہا ہوں واپس آج چلو ٹھیک ہے دیکھ کے جا نا میں نافیس نافیس چاہ زہرہ کچھ تو بولو نا بیٹا میں اتی دیر سے تمہارے ساتھ پیٹھی ہوئی ہوں تو میں سے بات کر رہی ہوں بیٹا تم کوئی جواب ہی نہیں دے رہی میں جان کیوں تمہارا دکھ بہت بڑھا ہے بہت گرہ رہے سند میں میں ہوتا ہوں اب یہ اولاد کو کھو دینا کوئی آسان بات تھوڑی ہوتی ہے میں میں اس دکھ سے گزر چکی ہوں میں اس لیے سمجھتی ہوں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اس بات کو کچھ تو بولو نا سارا دیکھو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بیٹا کھو چکے میں مائے کو نیگو نہ چاہتی اپنے بابوں کو چاہتی ہوں نا تم اگر انہیں سچ پتے چل جاتا نا وہ مائے کو کبھی بھی ماف نہیں کرتے سمجھ رہی ہوں نا میں کیا رہی ہوں مجھے پتہ یہ یہ زیادت ہی ہے لیکن میں پھر بھی تم سے کہہ رہی ہوں مائے کو ماف کر دو میں مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے تمہارے میں یہ اس نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے ماف کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا زارا اور تم تو ایسے بھی ماف کرنے والوں ایسے تم نے مجھے بھی تو ماف کر دیا کتنی جاتیاں کی میں نے تمہارے ساتھ کتنے دکھ سی ہیں ماف کر دیا تھا نا تم نے مجھے بھی زارا آپ نے ماموں کی خاطر ان کے زندگے کی خاطر ماف کر دو اگر انہیں سچ پتہ چل گیا نا وہ پتہ پرداشت نہیں کر سکیں گے وہ مجھے پتہ ہے نا نہیں پرداش کر سکیں گے پہلے پہلے نم بیٹا کھو جانے کا دکھ ہے انہیں پہلے کے شادی ٹوٹ جانے کا ستمہ ہے اور پھر تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اس کی تکلیسوں میں ہم وہ نہیں سہت سکیں گے اس کی تکلیسوں میں چاہت سکتہ نہیں مجھے وہ سکتہ نہیں کھا آپ 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 کچھ آپ آپ کتا کے لئے کچھ مت بتا رہا ہے مجھنا تمہارے پر مامو پرداش نہیں کر سکیں گے باہی نے بہت ساتھی تمہار سے میں نے بہت ساتھی کہ تمہارے سے لیکن تم باہی کو معاف کر دو مہدل کے خاتر معاف کر دو مجھے بھی تم معاف کر دیا تمہارے میکو اگر تمہارے پاپو کو بتا چل گیا تھا وہ مجھے تجھے مر جائیں مہدل 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 آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ گھومیں پیریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا مہدل 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 وہ اس وقت چیز سب نہیں کرے گی کیونکہ یہ بچہ اس کے بھائی کی آخری نشانی تھا بھائی جو جیسا دیکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا ویسا ہی ہوا خیر منظور بھائی اور بھابی گینگ پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے چلو میں چلتا ہوں اب آپ کہاں جا رہے ہیں وہی چہل قدمی کرنے کھا پی کے چہل قدمی کروں گا نا میں ایک خال ان کو تو عادت ہے چیزیں پر چا بچا کے جانے گی ارے کیا ہوا تم گئے نہیں میں تو سمجھا تم بھاگے بھاگے جاؤ گے کیا ہوا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اس وقت کیا ہو گیا بھائی میں تو تمہاری ہمدردی کے لئے تم سے پوچھ رہا ہوں تم عجیب طریقے سے بات کر رہے ہو مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی کیا ہو گیا مجھ سے اکھڑے میں کیوں رہتے ہو ناراض کیوں رہتے ہو ایسا کیا بگاڑ دیا میں نے تمہارا آپ جائیں گے یا میں چلا جاؤں بھائی میں تو چلا ہی جاؤں گا میرا راستہ تو بالکل صاف ہے لیکن یہ تمہاری فکر ہے تمہارا راستہ بہت گٹھن ہے میں سوچا ہوں تمہارا راستہ ہموار کرنے میں سمجھا نہیں سمجھ جاؤ گے بہت جلدی سمجھ جاؤ گے اپنی حد میں رہے آپ بھائی یار پھر غصہ شروع کر دیا تم نے کیا ہو گیا کیوں غصہ رہتے ہو اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک رکھا کرے اور میں جانتا ہوں آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں کیا مطلب کیا بکواس کر رہے ہو کیا گھٹیا بن کیا ہے میں نے کیا گھٹیا پن کیا آپ نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ گھومیں پھیریں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کیا بکواس کر رہے ہو کونسی لڑکی فضول باتیں کر رہے ہو تم لڑکی سے بکواس آپ بھی جانتے ہیں میں بکواس نہیں کر رہا لاسٹ ورننگ دے رہا ہوں اگر اب میرے سامنے بکواس کینا تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا سب کو آپ کی اصلیت بتانے میں لاسٹ ورننگ ہے شدر جاؤ سا رہا ہوں گا بیٹا تجھے میں سا رہا ہوں گا سارا بیٹا تجھے بس بیٹا تجھے ! موسیقی یہ کیسے ہو گیا ہے بھابی میں تو آپ لوگوں کے حوالے کر کے گئی تھی اپنی بچی کو اتنا بڑا ہاتھ سا کیسے ہو گیا مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے سروت شکین کرو مجھے بھی اپنے عدیل کی نشانی کی چلے جانے کا اتنا ہی دوکھیں نہیں فریدہ بھاگ ہم میں سے کوئی بھی میری بچی کے دکھ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے قیامت ٹوٹی ہے زارہ پہ اس عمر میں کیا کیا سہے گی وہ کیسے جہلے گی اس دوپ کو بتائیں مجھے سروت سوالہ قلق سروت میں تمہارا گناہگار ہوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں زارہ کا خیال رکھوں گا تمہارا میں وعدے کا پاس نہیں رکھ سا مجھے معاف کر دینا میں دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مہت میں زارہ کو اپنی ساتھ لکھ جانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے سروت لے جاؤ اسے اپنی ساتھ وہ تمہاری بیٹی ہے اماؤ ہو تم اس کی تم بہتر خیال رکھ سکو گی اس کی نہیں جاؤ میں نہیں روگا لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں اگر آپ میرے سامنے بکواس کینا تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگا ہوں مجھ سے پنگا لینا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ساتھ تم جانتے نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تم نے صاحب کے بل بے ہاتھ ڈالا ہے اب تمہارا بچنا بہت مشکل ہے زارہ بس اب چلو ہماری ساتھ زارہ یہاں رکھنے کی صدبت کرنا پھوپو وہ اب وہ آپ کو بلا رہے ہیں مجھے چھو چھو میں جاتی ہوں میں جانتے ہوں تو مجھ سے خفا ہوں لیکن قسم سے میں نے جان بوچ کے نہیں کیا تھا مجھے چھو خصہ آ گیا تھا مجھے جائیں آنسے میری بات تو سن میں نے اپسے کب جائے یہاں سے سانا سانا کیا امی 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 کیا ہوئے پٹے یہاں میری اللہ ہاں میری بینتوں کو سیان رہا ہے میں باہت کر رہے ہیں کہ اس کو دل شروع ہو گیا دلت ہو رہی جی مجھے 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 بابی کے بات باہت کرتے ہیں میں بات بات کرتے ہیں ہاں اب buddies بات 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 کریں بابی وباره سے بات کرساڈی ہے بات کرساڈی ہے امی یہ میری بات کرolesہ کو ہی کاب دول کی بات کرساڈا کرساڈا اس پر کنی ہے اور اسے نہیں ایسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے پین کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے بس کچھ دیر میں انہیرام آ جائے گا لیکن ڈوک صاحب ہے اس کو یہ اچانے در کیوں اٹھا ہے پھر اب اکثر ایسی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے بس انہیں کمپلیٹ پہٹرس کروائیں اور اسٹریس مت ہونے دیں پر ڈاکٹر صاحبت ہم تو اسے کراچی دیکھ جانا چاہتے ہیں سوری ایسی کنڈیشن میں میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی پیشنٹ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ انہیں ٹریول کروا سکے میں کچھ میڈیسنس دکھ رہی ہوں انہیں باقاعدگیہ سے دیتے رہیے گا آئیے ڈاکٹر میں آپ کو گھرہ تک چھوڑیے ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی امی کو یہ اس طرح کے لئے نہیں جانا چاہیے تھا وہ کم سے کم مجھے تو اپنے ساتھ لے کر جاتی نا آپ وہاں جا کر کیا کرتی میں وہاں جا کر ان سے پوچھتی کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیے زارہ کے ساتھ دیکھیں زارہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور اب یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے نا زارہ کے لئے دعا کیجئے عجیب بات گھوم پھر کر مجھ پر کیوں آ جاتی آخر کوئی باتیں گھوم پھر کر آپ پر نہیں آتی ہیں بلکہ آپ گھوم پھر آ کر وہ ہی باتیں کرتی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی زینی اب نہ تم ضرور سے زیادہ بول رہی ہو تم دونوں کے لڑنے سے زارہ کے مسئلے ہلتھ ہو رہی ہو جائیں گے ساتھ زارہ آ رہی ہے کے نہیں زارہ نہیں آ رہی کیا چاہے مگر کیوں نہیں آ رہی ہے وہ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے وہی رہنا ہے زارہ کی تبیر ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے منع کیا اسے ٹیبل کرنے سے تو پھر تو ہمیں اس شادی کو بھی آگے کر دینا چاہیے انکل آئے نا آپ بات کر دیجئے گا اس کو کیا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کو کیا ہوں تو ہم اس کی بہن کی شادی پوسپونڈ کرانے کی باتیں کر رہی ہیں اس کا موڈ بھی آف نہیں ہوگا یہاں میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اس سے اپنی بہن کی شادی کی پڑی ہوئی ہے آپ اپنی طرف سے پلیز اندازی نہ لگائیں امی اببو کو آج آنے دیں وہ صحیح فیصلہ کر لیں گے اور پلیز آپ اپنے معاملات میں نہ ساتھ کو انوالز مت کیا کریں باہر اتنا ریعت کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی چھپ کیوں ہو بیٹے اپنی چھپ کیوں ہو بیٹے چھپ کیوں ہو بیٹے ایسا نگرہ ہے جیسے میری دنیایں بجندی مجھے لگا تھا کہ ادیل کے بعد اب میں اکھیلے زندگی نہیں گزاروں گی یہ بچہ ادیل کی پرچھائی بن کر ساتھ رہا تو وہ پرچھائی سے ان کے جمعی میں اٹھے ساتھ کہ سارے چل ہوں گے پہ 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 اللہ تمہیں سبر دے میرے بچے ہم سب ہیں تمہارے سال پر کیا ہوا کیا تھا بٹے پیسے کیسے گھر گئی تھی تو جہاں نہیں تھا میں تھوکر لگی اور گھر گئی اٹھازہ نہیں تھا کہ اتبا بڑھا نقصان اچھائے گا اللہ تمہارے لئے آسانیہ پہ دیکھو زارہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں گے اور اگر تم کہتی ہو تو ہم ابھی تمہیں یہاں سے لے جائے سکتے ہیں ہر شاید یہ موقع نہ ملے بہت لاغم یہ دیل کی یادوں کے ساتھ یہاں گزارنا چاہتے ہیں ہر شاید اسے نے آپ کی ہے تو کہ ہر شاید ہاں گا ہر شاید ہر شاید آپ کی حرماد ماننگی آپ کی حرماد کہ ہر شاید موسیقی موسیقی